یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مقام دلایا خود بھی عورتوں کو پسند کیا معاشرے سے بھی پسند کروایا ان کا تو خاص ہے یہی ہے عرب کے لوگ جو ہے سن لے آپ بات کیے تو سننے کی بھی بات رکھیں بلکل صحیح بات ہے اس میں کونسی غلط بات ہے بھئی عرب میں عورتوں کو اتنا زلیل کیا جاتا تھا کہ غلاموں سے بھی بدتر ان کا مقام تھا بات نہیں ہوتی آپ میوٹ ٹک آئیں پہلے دیکھیں پہلے یہاں تک کہ وہ اب بیٹیوں کو اتنا نافسند کر دیتے تھے کہ پیدا ہوتے ہیں بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے اتنا عورت کو زلیل کیا جاتا تھا اب اب بیٹیوں کو ننگا دیا جاتا ہے ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ مانے گے ہم مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں حدیث جو اٹھی ہے آپ دیکھیں میری بات سنیں زیشان صاحب ادھر آئیں آپ ابھی ایک کوئی بات نہ کریں میں صورت علی عمران کی آیت پیش کر رہی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینا لن ناسی حب الشہواتی من النساء ترجمہ کر دے ذرا زیشان صاحب ترجمہ کر دے امیز اسٹرمجی صاحب اپنی بات رکھنے دیں نہیں میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں اس کی تفسیر بھی کرتا ہوں سب کچھ کروں گا آپ صرف ایک منٹ بولنے دیں ٹھیک ہے زیہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی صفات پیش کری ہے تو آپ یہ دیکھیں ان کے امام نے ترمیزی میں سیون سکس فائف ایٹ میں یہ لکھا ہے کہ نبی کو عورتیں اور خوشبو پسند دی اور نماز ان کے آنکوں کی تھندک تھی انہوں نے یہ نبی کی صفات پیش کری ہے آپ مجھے بتائیں اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ حدیث ہی جھوٹی ہے کہ عورت کو جلا دے دیتے تھے یا دفنا دیتے تھے ایسا ہی کچھ ہے حدیث کا مفہوم کہا سونا معاف تو اگر عورتوں کو دفن کر دیتے زندہ تو عزت آئیشہ عزت حفظہ عزت قدیشہ یہ سب کیسے زندہ رہ گئی وہاں تو بزنس کر دیتی عزت قدیشہ رضی اللہ عنہ بزنس کر دیتی تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے منگرٹ ہے یہ حدیث بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا جی آپ زشان صاحب اپنا میوٹ لگا لیں یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات اور کہنی ہے مجھے محضرت عبداللہ صاحب ان کے سامنے ریفرنس رکھنا بیکار ہے ڈیر دو تار سے ہم لوگ ریفرنس رکھ رہے ہیں لیکن ان کے کچھ بھی پل لینی پڑے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا آئے گا ان کا یہ ضرور لو خوار ہو رہے ہیں اتنے سالوں سے اور یہ ہوتے ہی رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ باس کرو زلالت یہ تری قادیانیت کی اور یہ شمال دیکھ رہی وہ ساری دنیا میں خلیفہ تک تمہارے یودیوں کی پناہ میں سائیوں کی پناہ لے کے بیٹھے زلالت ہمیں ہو رہی ہے ہاتھ دو گئی ہے گنی آبار میں یہ اتنی بیچاروں کی زلالت ہو رہی ہے کہ ان کا خلیفہ جو ہے کسی مسلمان ملک میں ٹریبل نہیں کر سکتا یہ ان کی اوقات ہے اور ہمیں بتاتے ہیں بد ہو گئی ہے الٹا چور کتوال کھو ڈنڈی وہاں جا کے ملکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے اس کی اسائیلم لے کے تو اس کی وفاداری کا حلب اٹھا کے میں تا حجات تمہاری لاحجات تمہارا وفادار رہوں گے یہ حلب لے کے تو بیٹھے ہوئے ہمیں سناتے ہیں جناب وہاں پڑھ رہی ہے اگر خواتین کو دفن کیا جاتا ہوتا تو جو ہے نا وہ یہ حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے آگئی ہیں اب ان کی اکلیں چیک کریں مطلب کہ کیا وہ ساروں کی دفن کر دیتے ساریوں کو مار دیتے تھے کیسے بدبختہ ہیں بلکل ایسے ہی ہے مطلب کہ ہر کوئی تو نہیں نہ کرتا تھا لیکن بہت سے لوگ تھے جو کرتے تھے ایسا بہت سے لوگ دوسرے حساب سے تعلیل کرتے تھے عورتوں کی وہ بوشہ آتی بن انیسا اس کا کیا مطلب ہے آپ ذرا سمجھا دیں اس کو کہ یہ جو آپ حدیث کو بار بار بات کرتے ہیں وہ تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہے کہ حدیث میں کتنی ریالیٹی ہے ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے اس کے کیا مطلب صحت کے بارے میں مجھے نہیں پتا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ حدیث میں تو خرابی نہیں ہے یہ تو خوات میں لوگوں کو زینت دی گئی ہے حسن دیا گیا لوگوں کے لیے عراستہ کی گئی ہے ٹھیک ہے عورت کی محبت جو ہے تو اس چیز کی اوپر تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تو آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خاصہ ہے یہ خواتین کو معاشرے میں اچھا مقام دلانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو حقوق دلانے والے جو ان سے نفرت کی جاتی تھی اس کو پسندیدگی میں بدلنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاصہ آپ علیہ السلام کی بہت سے جو ہزاروں خواہس ہیں ان میں سے ایک خاصہ ان کا یہ ہے جو نے عورت کو مقام دلایا عورت کو نا پسندیدگی سے نکال کے پسندیدگی کی طلب لے کیا ہے جی اس کو یہ اطراد بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات سنیں جی آپ سوال کر لیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بقول امہ سسٹر کہہ کہ وہ آپ ان کے اعصاف بیان کر رہے تھے لیکن آپ اعصاف نہیں بیان کر رہے تھے کیونکہ ہمیں جتنا میں سمتا ہوں جتنا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اعصاف کا پتہ ہے شاید آپ کو اتنا نہ پتہ ہو شاید جی آپ بیان کر نہیں ابھی میرے ختم نہیں اور یہ ایک دو اعصاف بھی بیان کر دے ساتھ ایک منٹ میں کر دوں گا مجھے کوئی حرج نہیں میں کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی انشاءاللہ لیکن آپ جو شخص پہ اتراز کر رہے ہو اس کے لیے میں نے آپ کو شیر سنایا تھا ٹھیک ہے سب بات پہلے ایک پہلے یوسف علیہ السلام کی اعصاف دو بیان کریں پلیز سنلو اس کا نہیں ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے سنلو امبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے نہیں امبیاء کرام کی بات ہی ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام آپ ان کو نبی نہیں سمجھتے ہاں تو ان کی بات کریں نا آپ کدھر چل پڑے جی جی لیکن آپ نے جو بیچ میں اتراز کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے ابھی اتراز کی بات نہیں ابھی یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نہیں اسی کی آپ نے کیا ہے نا میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں آپ نے کہا ہے پھر بات میں دے لینا پہلے یوسف علیہ السلام کی بات ہوگی بات نہیں سن سکتے یہ جو بات یہ جو بات کیا نا مسیح یوسف اس کی یہ آپ کو بہت چوبی بات میں وہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور یوسف علیہ السلام تو اتنا حسن تو یہ حسن اپنی جگہ ان کا اصحاف جو ہے آپ نے بیان کی ان کے لیکن ساتھ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں حضرت نصیب علیہ السلام مسیح یوسف کیسے ہو سکتے ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے آپ حضرت نصیب علیہ السلام کی چہرے کی ان کے خوبصورتی پر اتراز کر رہے ہیں وہ وہ کہاں اور یہ کہاں ٹھیک ہے یہ آپ اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ شیر لکھا ہے وہ پیش جوا ہمارا جس سے ہے نور سارا نام اس کا سنو 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 نہیں اب تکلیف ہو رہی ہے نہیں بھئی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا حضرت محمد مصطفیٰ آگے سنو پتہ چلے گا کس کے بارے پھر بات اب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے میں ادھر ہی آوں گا حضرت یوسف کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے سب پاک ہیں پیغمبر سب تمام پیغمبر بہتر ہوتے ہیں جب دوسرا نبی آئے گا وہ اس زمانے میں بہتر ہوگا ٹھیک ہے سب پاک ہے پیغمبر ای سن بھی لو سن بھی لو یہ تو جس کا زمانہ ہوتا ہے پہلے بھالے سے مرزا صاحب کا زمانہ ہے ڈاک صاحب ان کا مقصد یہی ہے ڈاک بہت جلدی سمجھ آتے ہو یہ تو کہہ رہے ہو کہ ایک پیغمبر جب آتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا جو آتا ہے اس کا زمانہ ہوتا وہ بہتر ہوتا ہے یہی تو کہہ رہے ہو تم خیر الورا یہ ہی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ سب سے آلہ نبی کہا ہے نبیوں کا سردار وہ تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت العالمین ہیں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ اور سارے اپنی نبی جو ہیں سارے پاک تھے اور بہتر سے بہتر آتے گئے ہیں یہ ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس کا کیا مطلب ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا جو غلام ہے وہ ہے وہ بہتر ہے بہتر ہے حضرت تیسر اسلام سے بہتر ہے حضرت تیسر اسلام سے بہتر ہے بلکل بہتر ہے بھائی استغفر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے خود کو بھی حضرت مصطفیٰ اسلام سے بہتر کہنے سے منع فرما دیا اور یہ غلام ایسا آگیا ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی مرزی بات سنو بات بتا لیا تمہیں بات سنو اگر تمہیں حوصلہ ہے تو سنو حوصلہ تم لوگوں میں نہیں ہے تم لوگ میں نہیں ہے یہ بکوا ساتھ جو ہے نا جی اپنے گھر لے کے جاؤ حضرت تیس صلی اللہ سلام کے پیشاو کے پیشاو پیشاو ہے کوئی شرم کھر اٹھا کے آگئے جہاں پیشاو لوگ کر رہے ہو ایک وہ گٹر گٹر جیسے شخص کو اٹھا کے تم لوگ نے کہ دیا کہ حضرت اس سلام سے افضل ہے پھر تم لوگ یہی کچھ سنو گا ہم سے ڈاک صاحب یہ نکل گیا بند آئیے بے شرم لوگ پھر کہتے ہم پہ سختی کرتے ہیں ہم سے نفرت کرتے تمہارے گھر بھول لائے تھا دوزار چوبیس میں آج پتہ انڈیا میں کتنی بچیاں قتل کر رہے ہیں پیٹ کے اندر ماؤئیں یہ تو دوزار سال پہلے چودہ سال پہلے کی بات کرے بچیاں نہیں تھی مارتے تو یہ جوٹی حدیث ہے دوزار ٹیس چوبیس میں آج انڈیا میں لاکھ بچیاں جب مہباب کو بتا جاتا بیٹی پیدا ہو رہی ہے وہ حمل ضائع قرار دیتے ہیں ایسی بات ہے عورتے کے اپنے بیویوں کا کہہ رہے مجھے میں عورتے پسند نہیں عرب کا کلچر تھا اپنی بیوی کو عورت کہتے تھے یہ آمن سکرین میری بڑی کر رہے آپ اچھا یہ جو بھائی اوپر بیٹھے ہوئے تھے یہ اس بارے میں کیا کہیں گے کدھر گے یہ کیا ہو رہے بھاگے ہیں وہ پچگے نے یہ ایٹر نو تبرک دیتا جا رہے جی اگوٹھی لگا اکیل آکے انگوٹھی لگا گے مکان بنے گا اچھا ابھی موٹ ذات کے انکاری قرآن کے موٹ ذات بجا تو قرآن کے انکاری قرآن کے موٹ ذات نہیں قرآن کے نہیں مان باقی سارے مان باقی سارے مان ایک دور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ان کو کہہ دے نا کہ حضرت یوسف اللہ صلی سلام کہ تو حسن اتنا تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنے انگلیاں کٹ لئی تھی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا تھا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں اتنی اتنی محب ہو گئی تھی انہوں کہ نہیں اس کا مطلب نہیں ہے اس کھارے کے رنگ میں یہ تمثیلی بات ہے خود مریم جو ہے نا وہ صحیح ہے خود جو مرضی خرافات بکے سارا کو ٹھیک گوٹی سے بھرک مل سکتا ہے جاں یہ مرزا غلام کا دنی کی فوٹو ہے اس کو فوٹو چاپ کر لیں جتنی مرضی ہے فوٹو چاپ دی ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی گوائی اللہ تعالی نے آج میں چاہوں گی کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں دیکھیں اور ان کی صفات اور ان کی عظمہ دیکھ ہے اور آپ ان کے حسن کے اوپر آپ کمپلیٹ کریں تاکہ ہمارے لوگ تو کمز کھا ہم لوگ تو سنے نا جی جی بالکل ایسے ہی ہے یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بات بیان فرمائی ہوئی ہے کہ وہ حسن اتنا تھا انہوں کا مصر کی عورت نے گلیاں کٹ لیں ان کو دیکھتے دیکھتے وہ پھل کٹ رہی تھے فروٹ کٹ رہی تھی یوسیف راسلام سامنے آیا تو ان کی طرف دیکھا انہوں نے تو وہ تو دیکھتے ہی ایسے ان کے حسن کی وجہ سے اتنا سکتہ تاریہ ہو گیا تو پھل کی جگہ پہ ہاتھ پہ انگلیوں پہ انہوں نے چھوڑی پھر دی پتا بھی نہیں چلا ان کو کیا مگلیاں کارٹ بیٹھ اے مرزے دی فوٹو بھائی جی سامنے اے اے دی بھائی چھوڑی دی سیو دے دی دی بھائی دی بھائی بھائی مرزا سامنے کئی 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 سیو اور چھوڑی چھوڑی دیکھے براکارٹ پکڑائیں ان کو تاکہ پتا چلے مرزا اپنے داوے میں سچا تھا جھوٹا تھا بھائی چھوڑی 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 چال چھوڑا چھوڑی 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 چھوڑا چھوڑی عجل 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 عبدالللہ بھائی دیکھیں بات اگر آپ کر دی گے ٹھیک ہے آپ دو منت تین منت آپ کے پاس تین میرنٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس کسے اتار دیا انہیں ایک ایک منٹ رکھو ایک منٹ ٹھیک ہے اتارا کس نے ڈاپ کس نے کیا ہے خود باغ جاتے ہیں نہیں خود نہیں باغ ہے وہ خود تو آئے تھے کہہ رہے تھے کہ مجھے لیے مجھے تصویر ہوئے ہیں دا نا گاش پائے ہیں دا وہ پھر چھلے ٹر جاندا تصویر ہوئے کہ کیوں شرم کرو یار شرم کرو کیوں جھوٹ اچھا ایسا عبداللہ صاحب غصہ نہ کریں ایوٹ لگائیں عبداللہ صاحب غصہ نہ کریں بات سنے تحمل سے بات کریں ایسا کریں میں آپ کو نہ ہی بات سنے نہیں نہیں آپ ایسا کریں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ آرام سے بات کریں ایسا کریں کہ سسٹر یہ نا اپنے ہوسٹ والے جو آئی ڈی ڈی پی نا بڑی کر دیں عبداللہ صاحب آپ مرزا صاحب کے چیرے کو دیکھیں اور اس کی خوبصورتی بیان کریں نہیں مجھے الحمدللہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہے میں کہتا ہوں کہ اگر اپنی حلال کی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو تم لوگوں کو بھی خوبصورت لگے گا اصل میں تم اپنی حرام کی آنکھوں سے دیکھو آپ یہ اپنی حلال کی آنکھوں سے یہ تصویر آپ کے مرزا صاحب کی لگی ہویا میں تو بتا رہا ہوں الحمدللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ یہ تو سیاسی بیان ہے نہیں سیاسی بیان کیا شکل پر بات نہیں کریں کچھ شکل پر بات نہیں کریں اب میں تمہاری گندی نظر سے تو میں جواب نہیں دے سکتا عبداللہ بھائی میری بات سنیں دیکھیں آپ کا ایک دعویٰ ہے ٹھیک ہے کہ نکلے کفر کفر نباشد کہ یہ چھوٹے چھوٹے نبی ہیں اور مرزا صاحب کا مقام ان سے بہت بلند ہے نہیں نہیں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ غلط مات کریں آپ یہاں لگائیں آپ یہاں لگائیں جو آپ کے پاس حوالہ ہے یہاں لگائیں بیان کر دیں ڈاک صاحب جو ہیں نہیں 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 ابھی آپ نے جو بات کیا ہے آپ اس کا حوالہ لگائیں جی براہی نے ایم دیا ہے اچھا حوالہ بھی نہیں 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 آپ حوالہ لگائیں حضرت یاکو بلے اسرام کے اوپر بات کیا ہے آپ کا ثبوت جو ہے آپ کے پاس ثبوت دیں بات ایسے نہیں کرنی چاہیے ثبوت دیجئے دیکھیں میں آپ کو ڈاک صاحب آپ کے پاس ہے اس وقت حوالہ بہت ابھی یہ شیر سنایا تو ہے ابن مریم کا ذکر یہ تو تمہاری بدتمیزی ہے بددماغی ہے بددماغی ہے تمہاری اچھا اس کا بھی حوالہ جائے آپ کو تمہاری حرامی وہ کیا حرام کی نظر ہے حلالی نظر سے دیکھو گے وہ گالیاں دے لیں بعد میں بعد میں تسلی سے دے لیں گالیاں پہلے یہ بتاؤں گے ایسے تو پر خطبو نہیں ہوتی ایسے تو پر خطبو نہیں ہوتی نہیں 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 یہ جب یہ اچھا کہ آپ کو موقع دیں گے ہم گالیاں دیں گے کبھی موقع دیں گے گالیاں دینے کا آپ کو پورا موقع دیا جائے گا زیاہ بھائی یار پلیز شکر پہ بات نہ کریں کوئی علمی بات کریں یار پلیز شکر پہ بات نہ کریں ان کو شب پہ بات کریں کہ ہم نے یہ کہاں ہے ذاتیت پہ کیوں اترتے ہیں یہی مجھار ذاتیت نہیں اب دان سیر شکری کرتا ہوں جو 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 جاتے ہیں میں شروع رہا ہوں میں شروع کر رہا ہوں میں شروع کر رہا ہوں آپ مجھے صرف ان کے چیرے کی دو چار جو 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 جاتے ہیں اللہ اللہ بنانے والے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ایتے دا چھڑو مرسی اور اسی ہو ایتے کارڈ جار کے دا سا نہیں ہے رینڈ دیو اینڈی گال نہ کرو میں تو صرف ان کو کہہ رہا ہوں تمہاری جو گندی نظر ہے نا پلیت نظروں سے مت دیکھو پلیس نظروں سے تمہاری نظریں پلیت ہیں عبداللہ صاحب دیکھیں اچھا صاحب ان کی نظریں پلیت ہیں ان کی نظریں پلیت ہیں دوسری ایک سکٹ بس کر دو چپ کر جو اب اپنا عبداللہ صاحب ایک طرف ڈاکٹ صاحب ہے اور دوسری طرف آپ ہیں ٹھیک ہے آپ دعوے دار ہیں اور ڈاکٹ صاحب جائے یہ مطبع اپنے نبی جن کے اوپر ان کو قرآن کریم پہ جو بھی ان کے پاس علم ہے اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں آپ مرزا صاحب کی اوصاف جو آپ کو سین میں آتی ہے آپ ضرور بیان کریں اور وہ اپنی مطبع بیان کرتے ہیں جس طرح سے یہ بات کہنا کہ وہ چھوٹے چھوٹے نبی ہیں مرزا صاحب کے آگے ہم یہ دیکھیں میں آپ اس بات کو میں نہیں مانتا میں رد کرتا ہوں جب تک آپ ثبوت نہیں دیتی میں رد کرتا ہوں میں اس پہ بات نہیں کروں گا جب تک ثبوت نہیں دیں گی دیکھیں براہی نے امدیا کوئی خورت نہیں نہیں مجھے ثبوت چاہیے یہاں پہ جس پہ انہوں نے حضرت یاکوب اور حضرت یوسف کا ذکر فرماتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب نے کہ ان کو تو جیل ہو گئی تھی میرا مقام تو ان سے برتر ہے اللہ تعالی نے مجھے ان سے زیادہ آپ باتیں نہ کریں باتیں نہ کریں غلط باتیں مت کریں ثبوت دیجئے بس مجھے ثبوت چاہیے براہی نے امدیا کوئی کھول سکتا ہے بھئی آپ ڈرک سب کھول سکتی ہیں کس طرح کی یہ دیکھیں زبان استعمال ہو رہی ہے زیادہ صاحب کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے مرزا صاحب کے لئے کہ کوئی بھی نہیں کہ کس شرام آنے جائے خلا اک adequate جناب ایساء کے مسلح credible اکبر شرام مانے جائے آپ تو اکثر کریں کسی نوام کو اس آئی تھی کوئی بھی نہیں کر رہی کہاں پر مسلح لاؤ کہ میں مرے پالے کہ مواند چیز سکتے ہیں آپ لوگوں اتنی اطمق آپ نفرت میں میچے گیر گئے ہو کہ شکل میں آگئے ہو نفرت میں جو گندی نظر ہے تو گندی نظر آئے گا آپ کو دے دیں گے یہ نظر پلیٹ ہے جو گندی نظر ہے اس پر بات کر رہے ہیں تمہاری نظر پلیٹ ہے اچھا کہ آپ اپنی پاک نظروں سے نا اکرلیلہ صاحب کے بات کریں گے آپ لوگوں کی نظر پلیٹ ہیں مزیمہ اوزہ سنگی ہے اس طرح کی سمار کرنا بہت غلط بات ہے زیشان صاحب دیکھیں ایک اثر پال سکار گئے میں تو کارلیلہ صاحب کی ترینی پیاد کریں گے آپ کو دنسان آپ پلیٹ اور اس طرح کی بات کریں گے پھر بات بڑھتی گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی طریفے دیکھیں کیسے پیاری طریف ہے وہ تمام جہانوں کے نبی ہے تمام جہانوں کے تمہارے نہیں ہیں تم نے خریدہ ہوئے لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَعْلِدِ النِّسَى ہم نے نبی کے لیے کہ ان کو کہتے ہو کہ عورتیں بسندی خویبو بسندی تمہارا تو یہ حال ہے تمہارے نبی کہاں سے آگر نبی ہمارے ہیں تمام مسلمانوں کے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَعْلِدِ النِّسَى خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّا كَقَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طریف ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہمارے پیغمبر تو حسن کا پیکر تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو اتنا تھا اتنے حسین اور اتنا ان کا پر نور چہرہ تھا کہ ایک مرتبہ منڈی میں تشریف لے گئے تجارتی منڈی میں تو وہاں پہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ کافلہ لے کے آئے ہوئے تھے اپنی چیزیں فروغت کرنے کے لیے تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی چیز خرید دی اور اس وقت آپ کے پاس دینار نہیں تھے چیز خرید لی اور فرمایا کہ میں نہ تھوڑی دیر تک پیسے لے کے آتا ہوں دینار لے آتا ہوں تو وہ چلے گئے چیز بھی ساتھ ہی لے گئے تو بعد میں وہ جو کافلے والے تھے ان کی سردار ایک عورت تھی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے ایسے ہی ان پر ٹرسٹ کر لیا ہے تو اگر یہ نہ واپس آئے تو وہ عورت بولی کہ میں نے اس شخص کے چیرے کو بڑے غور سے دیکھا ہے اتنی نورانی چیرے والا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا دھوکے باد نہیں ہو سکتا وہ ضرور آئیں گے وہ جانتے بھی نہیں تھی یہ کون ہے اور تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دینار لے کے تو واپس آگئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کے حسن کا یہ عالم تھا تم نے اب آپ ذرا بتائیں آپ کو مرزا صاحب سوڑے لگتے ہیں گھنٹا ہو گیا آپ سے کہہ رہے ہیں سمید کریں کیا گھنٹا آپ یہ چیرے پہ جا رہی ہیں تم نے چیرے دیکھا ہے نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہم نے کہاں دیکھا ہے نہیں ہم نے کہاں دیکھا ہے ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا تم نے دیکھا ہے نبی کا چیرہ نہیں بلکہ نہیں دیکھا تو پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو ہاتھی اس چیز کا جھوٹ بولا ہے پستاک فر اللہ یہ ان کی اصلیت ہے مرزیت کی بغیرتی ہے ان کی ان کو مانا ہے ان کا پچھوارے پہ رکھے بغیرت انسان یہ انہیں کانے کنجر لولے اس خبیص کو لے جاؤ باگو جہاں سے مانا اللہ کے پغمبر کی حضرت کی تریف ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی یہ لے جاؤ اپنے کانے کو لوگ کا پٹھا ایسے خبیص بندے کو لیا ہی نہ کریں کیسے ب Adventبخت ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ جھوڑ بور رہےん اور تم نے کہتا ہے چیرے کو دیکھا تھا جھوڑ بور رہے ہیں کررہنے لیے قرآن کہہ رہے سراجہ بنیر باندبخت کانٹ ابھی اسنا نہیں ہے ابھی اسنا نہیں ہے ابھی مرضے کامپیٹے گے ہائے مرزا کھا دیانی ہائے مرزا کھا دیانی کٹی میں مر گیا مرزا کھا دیانی کوٹھے پہ مر گیا مرزا کھا دیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی سوڈانی میں دیکھا دیا نہیں لانا تو تمہارے مرزے پڑ آپ روکے میری تو نہیں سن رہی ہے یہ بڑے خنزیر کا بچہ یہ بڑے خنزیر کا بچہ مرزے کو کہہ رہا ہے وہ تمہارا مرزا کٹیہ کھاتا تھا کیانی بھائی بس کریں میر بانی آپ کی نہ کریں دیکھیں رمضان کا مہین ہے اس کا احترام میں ابھی اجازت چاہتا ہوں میرا ٹائم ہو گیا ہے نا میں نے پروگرام کرنا اس بڑے خنزیر پر پڑھ رہا ہے اس بڑے خنزیر پر یہ درود کیوں پڑھ رہا ہے وہ خنزیر جو پیدا کیا تھا برطاریہ نے ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے چار بجے ضرور آ جائے گا یاد سے ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی دو گھنٹے کے بعد دو گھنٹے چلے میں دو گھنٹے میں نے ایک گھنٹہ ہی کرنا ہے بس میں گھنٹہ وہاں کر کے آ جاتا ہوں ایک گھنٹہ پچھے سپنٹ کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے ایک گھنٹہ ہی میں نے کرنا ہے پروگرام بس ایک گھنٹہ میں آ جاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میرے بھائیوں یہ پکے پکے موسلمان صرف گالیاں دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں آپ مرے گئے یا ٹٹیوں میں ٹٹیوں میں ٹٹیوں کرتے کرتے بولو بولو مرزا ہی بولو مرزا مار گیا مرزا ٹٹیوں کر دے کرتے تم ٹٹیوں کھاتے ہوئے مرزیہ ٹٹیوں کھاتا ہے لجنہ کو کہاں گاں پیش کرتا ہے تبلیہ کس طرح کھلتا ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملکم ایک ساں تم نے کیسے قتل کیا تھا میرا ساں میراسیوں کو قتل کیا تھا میرا ساں یہ بندہ میراسی ہے کیانی مرازی ہے مرائی میری بات سنیں رمضان کا مہینہ اس میں